رمسکار میں ہوں انجلی اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی سی لائنز تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی برمو خبر سے مرواہی ورمنڈل کے مروہی رینج میں نیچر کیام کا نرمان کروایا گیا ہے جس میں سترہ کروڑ سے بائیس کروڑ خرج پونا بتایا جا رہا ہے اس کا نرمان قسمت یا یوجنا سے کیا گیا ہے اس کے بارے میں ویبھا کو کوئی جانکاری نہیں ہے کچھ سوتروں کا کہنا ہے کہ یہ پریڈن منڈل سے بنایا گیا ہے یا دی پریڈن ویبھاگ میں نرمان کرایا ہے تو اس کی دیکھ ریک اور بوپنگ وغیرہ ورن ویبھاگ کیوں کر رہا ہے یا جانچ کا بھی شہ ہے تو سوتروں نے یہاں بھی بتایا ہے کہ ون ویبھاگ کے ریگولر مد اور کیمپا فنڈ ساتھی ون پربندل سمیتی کے بجٹ سے اس کا نرمان کرایا گیا ہے ہم نے اس سمبت میں رٹی آئی کے ذریعے دستاویز کی کوپی مانگی ہے جس سے اس کے نرمان سٹیٹمیٹ اتیادی کی جانکاری تابت ہو سکے اس سمبت میں ہم نے اچھتھکاریوں سے جاننا چاہا پر ان کے دوارہ اس ماملے میں کچھ بھی بولے سے انکار کیا گیا ہے ان کے دوارہ فون بھی ریسیو نہیں کیا جاتا ہے ہم کھڑے ہیں مروہی ون منڈل کے ون پر چھتر مروہی میں یہاں پر نیچر کیمپ کا نرمان کرایا گیا ہے جس کی لاغت قریب سترہ سے بائیس کروڑ روپے ہے یہاں کی سندرتہ اور یہاں کی حریالی بربس ہی ہر کسی کو اپنے اور آکرسد کرتی ہے ہر کسی کو اپنی اور کھینچ لاتی ہے لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ سترہ سے بائیس کروڑ روپے اس کی لاغت بتائی جا رہی ہے پر بشتوہ ستروں نے ہمیں بتایا کہ سترہ سے بائیس کروڑ روپے با مشکل خرچ ہوئے ہوں گے کیونکہ اس میں گھوٹالے کی بو آ رہی ہے جس کی جانچ کیا جانا آتی آوازک ہے مروہی سے میں عبدالسلام قادری بی بی سی لائب کے لیے پبلک سرونٹ ہونے کے باوجود یہ لوگ اپنے آپ کو جنتہ کا بھگوان ماننے رکھتے ہیں برحال ہم بات کر رہے ہیں سترہ کروڑ سے بائیس کروڑ کی لاغت سے بنائے گئے اس نیچر کیم کی جس میں پانچ کوٹس ہے جس کی ایک دن کی بوکنگ دو ہزار روپے ہے یعنی کی عام آدمی کی پہنچ سے دور اس نیچر کیم کے نرمان میں نہ کوئی ٹینڈر نکالا گیا ہے نہ ہی اس میں لگنے والی ساماگری کی خرید کی کوئی نوٹس جاری کی گئی تھی یعنی کی اپنے چہتے ٹھیکے دار کے مارفرٹ کاری کروایا گیا اور ساماگریوں کے سپلائی بھی اپنے چہتے سپلائیروں کے مادھیم سے کرائی گئی ہے نیچر کیم کے نرمان میں کسی بھی پرکار کی کوئی سائن بورڈ کسی بھی جگہ نہیں لگائی گئی ہے جس سے اس کے نرمان میں گھوٹالی کی بو آ رہی ہے یہاں پہلے پانچ کوٹس ہائی لیول کے ٹینٹ والے بنائے گئے تھے اور جب اس کو ہٹا کر پکے کوٹس کا نرمان کروا دیا گیا ہے اس کوٹس میں اے سی بی سی ڈی سی صحیح پرکار کی سویدھائی موضوع ہے جن کے مارفرٹ یا کاری کروایا گیا ہے وہ پہلے مروہی میں رینچر تھے پھر پرموشن ہونے کے بعد یہ یہاں پر ورن منڈل ادھکاری بن گئے جن کے کاریکال میں اس مہان کاری کو انچام دیا گیا ہے اس نیچر کیم کا لطف اٹھانے کے لیے ادھکاریوں سائیتی ویدھائی کو راج نیتاؤں اور سانی نیتاؤں کا آئے دن یہاں پر جم گھٹ لگا رہا ہے جس کے قارن یا ایک پکنک سپورٹ بھی بنتا نظر آ رہا ہے حالانکہ پکنک کے لیے یہ جگہ اتنی اپیوگی نہیں ہے بس یہ سیر سپاٹک گھنے پھرنے کے لیے اپیوگی ہے یہاں رائنا ہو تو ایک دن کا قرائے بھی دو ہزارو پیسے شروع ہوتا ہے یعنی عام آدمی کی بزر سے دور ہے سوتروں کی مانے تو اس نیچر کیم کا نرمان بینا انزیری کے انومتی کے ہی کیا گیا ہے جو جانچ کا وشے ہے پاس سالوں میں یہاں پر کتنی راشی کس کس کاری میں خرج ہوئی اس کی جانکاری بھی ویبھاگ دین آن نہیں جاتی یہاں بھی ایک جانچ کا وشے ہے اس کا نرمان چھتسکر میں بھادپا شاہ سنکال سے شروع ہوا اور اب کانگریس راج میں اس سم آپ کا خود نظر آ رہا ہے ایک بشواسی سوتر نے بتایا کہ یہاں پر لگ بگ ایک ڈیر کروڑ سے دو کروڑ کی راشی کھرج ہوئی ہے باقی راشی کا بندربارٹ رینجر اسٹیو اور جتکالین ڈی اپ کو کر چکے ہیں چھتسکر کے مروحی سے کیمرہ پرسن دیپک وشوکرما کے ساتھ عبدالسلام قادری کی خاص ریپورٹ یہ کیا جگہ ہے یہ یہ تو جنگل ہے سارج جنگل ہے لیکن کیا ہے یہ نیچر کیمپ ہے نیچر کیمپ بنا ہے کب بنا ہی ہے کم سے کم ہے پانچ سال ہو رہا ہے سارج پانچ سال ہو گیا ہے کچھ آئیڈیا ہے کتنے کا بنا ہے کیا لگ کتنا پیسہ لگا ہوگا ہے میرا کو لگ بھگ ہے اس میں معلوم ہے کہ پانچ سال ہو گیا ہے پانچ سال ہو گیا لگی پیسے بارے معلوم نہیں ہے پیسے کے بارے کون سہی جانگے دے گا اس کے والے سے سالے کوڑا سے جو رام سروب ہے وہ دے سکتے ہیں پہست کوئی رام سروب کیا دیش میں کون سے پرچھتر کا ہے یہ وان بیباک وان بیباک میں کون سا ہے مرواہی ہے مرواہی ہے مرواہی ہے مرواہی ہے کونے ڈیوٹی رنجر یہاں پہ ڈیوٹی نینجر وہی ہے پرنار جی آپ کا نام کیا ہے رام نار یہ نیچے گھر ہے بگل میں یہ کام کرتے ہو آپ نائی سار جی میں دیکھ ریکلی آجاتا ہوں چوکی دار کیا نام ہے آپ کا یہ کون سی جگہ ہے یہ یہ ہے سالکوٹر نیچر کیمپ نیچر کیمپ یہ کس ورنوانڈل میں آتا ہے یہ مرواہی آپ کیا ہو یہاں پہ چوکی دار کیا سیلری وغیرہ ملتا ہے پیمنٹ وغیرہ کتنا ملتا ہے ایک دن کا دو دن کا ایک مہینے کے کیا پیمنٹ ہے آپ کا نو ہزار مہینے ہے مطلب رات و دن کا نو ہزار رو پر رات دن کا چوبیس گھنٹے کا مطلب پر ڈے آپ چوبیس گھنٹے کام کرتے ہیں نو ہزار روے ملتا ہے کتنے مہینوں سے مزدوری نہیں ملی آپ بول رہے تھے کہ مزدوری بہت دنوں سے نہیں ملی پیمنٹ نہیں ملا ہے ہم لوگوں کا آٹھ مہینے چل رہا ہے تو اس ماملے بھی آپ نے بیبھاگ کیا دیکاریوں کو نہیں بولا بولتا رہے ہیں بولتے ہیں اچھے بتائیے یہ نیچر کیمپ ہے اس کا نیرمال لگ بھگ کتنے کتنے لگ کا بنا کتنے کروڑم بنا ہوگا معلوم ہے کو جنکری نہیں ہے میں اسی سال سے جنواری سے تو آیا ہوں اچھے آپ کو جنکہ ہی نہیں اس کو آیا ہوں اچھے سامان ہوگا کیا رکھا ہوا ہے وہاں پر وہ نہ حوالہ ہے اچھے وہ آپ لوگ کہی ہے ہاں مطلب کلکتہ سے آیا ہے پورا دگبہ کے ساتھ یہ نیچر کیمپ کے مادم سکھر دیا کیا ہے وہ الگ ہے وہ نہیں اسی کیسے اس وقت ہم چھتیز گڑ کے مروہی ون منڈل کے مروہی ون پرچھتر کے نیچر کیمپ میں موجود ہیں چھتیز گڑ میں پریٹن کے ادیے سے کئی پورجیکٹ بنائے گئے جن میں سے کئی چل رہے ہیں کئی آج بھی ادھورے پڑے ہوئے ہیں آج سے دو تین سال پہلے ہم نے مروہی ون منڈل کے ہی راجمیر گڑ کے گھوٹالے سے پردہ اٹھایا تھا اس وقت راجمیر گڑ میں کروڑ کی لاغت سے ریسورٹ کا نیمار کرایا جا رہا تھا جس میں کروڑ روپیوں کا گھوٹالہ ہوا اور پھر جانچ ہوئی اور انجیٹی نے نیموں پر پردہ ڈال دیا اسی کڑی میں مروہی ون پر چھتر میں نیچر کیم کا نیمار قریب 17 سے 22 کروڑ روپے کی لاغت سے کرایا گیا ہے پرند تو یہاں دیکھنے سے یہ بلکل بھی نہیں لگتا ہے کہ یہ کار 17 سے 22 کروڑ روپے میں ہوئے ہوں گے یہاں پانچ کارٹیز بنائے گئے ہیں جن کا اسٹیمیٹ یوجنا اور لاغت کی کوئی جانکاری بیبھاگ کے پاس ہی نہیں ہے ستروں سے ملی جانکاری سے اتنا بڑا اتنی بڑی راسی خرچ کرنا سندے کو ضرم دیتا ہے یعنی کی کروڑ روپیوں کا بندر بانٹ ہو چکا ہے اور سرکار کو اس کی جانکاری ہی نہیں ہے کامرامین دیپک بسکرمہ کے ساتھ میں عبدالسلام قادری بی بی سی لائی خبروں میں اب تک لیے بس اپنا بھی ملتے ہیں پھر ایسی ہی کسی بڑی خبر کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار اور دیکھتے لگے بی بی سی لائی